حالات بہت مایوس کن ہیں لیکن حضور کیلئے ہوئی خبریں ہیں وہاں ہوا صادق المسطوق منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی انہار اس کی روح سے بھی قائل ہوں اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئیں گے عذاب کا قرآن اور شدید سے شدید تر ہو اس کو یوں سمجھئے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے باشرو کی تھی حضب النال بن نال تو باقی سارے عذاب تو قوربن کاپی صحبت ہو گئے ادھر ایشورینز ادھر کروسیڈرز ادھر نیبوکٹ نظر ادھر تاتاریز ادھر گریکز اور رومنز ادھر بقیہ ویسٹرن اور سینٹرل یورپ یہ تو ساتھ سواب نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ سکس ملینز آف دیم ڈیسی میٹیٹ ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں اس کی کاربن کھوپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی عربوں پر آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب کیوں عام قائدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں اگر تم کوئی غلط حرکت کروں گی دو ہری سزا بھی لے گی تمہیں تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے تم نبی کے گھر میں آباد ہوئے عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد علمے سے تھے رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا حد مدعی کے واسطے دارو رسل کہاں پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے اللہ کا کلام ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں یہاں میں تو آپ سے کہتا نا وہ عربی سیکھیں عربی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کے اپنی آنسل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکوں کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ایک حدیث میں آیا ہے ویلل العرب من شر اقترب بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی اتنے بڑے مسلمانوں کے